ہیلو تو بھائی میرے کیسے ہو آپ سب میں سے کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنا مستقبل نہیں دیکھنا چاہتا کیسی لگے گی ہماری دنیا ٹو تھاؤزنٹ سیونٹی میں ہمارے موبائل فونز ہماری ٹکنولوجی کیسی ہوگی ہماری زمین کیسی ہوگی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس پہ خوش ہو آپ خوش ہو کہ آپ بہت اچھے بہت اڈوانس زمانے میں پیدا ہوئے آپ کے پاس موبائل ہے لیپ ٹوپ ہے انٹرنٹ ہے گاڑیاں ہے جہاز ہے سب کچھ ہے لیکن یہ سارا کچھ ٹو تھاؤزنٹ سیونٹی میں کیسا نظر آئے گا جو سائنس دانوں نے اپنے اندازوں سے دنیا کے مستقبل کے بارے میں پتا کیا ہے میں وہ سارا کچھ آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس چیز کو جانو سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق دو ہزار ستر ٹو تھاؤزنٹ سیونٹی میں موبائل فونز بلکل ختم ہو جائیں گے کسی بھی انسان کے پاس کسی قسم کا کوئی موبائل فون نہیں ہوگا بلکہ اس کی آنکھ میں ایک کونٹیکٹ لینز لگ جائے گا جس میں وہ جو چاہے گا وہ کر سکے گا یہ کونٹیکٹ لینز جو آپ کی آنکھ کے اندر لگا ہوگا آپ اسے اپنے برین دماغ کے ذریعے کنٹرول کریں گے آپ اپنے دماغ میں جس طرح سوچیں گے اور اسے کمانڈ دیں گے یہ اسی طرح کام کرے گا اور دوہزار ستر میں تقریبا ہر چیز آن لائن ہوگی مطلب کہ آپ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اپنے گھر کی لائٹوں کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر سکیں گے اور کھول سکیں گے اور یہ سارا کچھ آپ اپنے دماغ سے کنٹرول کریں گے آپ کی آنکھ کے اندر لگا یہ لینز آپ کو ویچور ریالیٹی کا بہت زیادہ مزہ دے گا اور مستقبل میں ستر پرسنڈ نوکریاں ختم ہو جائیں گی اس کی بڑی وجہ ریبورٹ کا زیادہ استعمال ہے ہر قسم کی فیکٹری مل اور کمپنی میں ریبورٹس کام کرنا شروع کر دیں گے اور مستقبل میں سلاب وغیرہ بہت زیادہ ہو جائیں گے سائنس دانوں کے مطابق اس وقت سی لیول میں اضافہ ہوگا اور کئی خوبصورت اور بہت خوبصورت ملک پانی میں ڈپ جائیں گے اور اس وقت انسانوں کی ایوریج عمر میں اضافہ ہو جائے گا ہر انسان کی ایوریج عمر تقریباً سو سال ہو جائے گی اگر آپ ایک ایوریج انسان ہے اور آپ کا کھانا پینہ سب کچھ ٹھیک ہے تو اس وقت کے لحاظ سے آپ سو سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے میڈیکل سائنس جس سے ہم کسی بھی بیماری کا حل بہت جلدی تلاش کر لیتے ہیں اور مستقبل میں صرف کمپنیوں فیکٹریوں اور ملوں میں ہی ریبورٹ نہیں کام کریں گے بلکہ ریبورٹ انسانوں کی بوڈی کے اندر بھی کام کریں گے جی ہاں بھائی آپ نے بلکل ٹھیک سنا آپ کے جسم کے اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے ریبورٹس ڈال دیے جائیں گے جو آپ کی جسم میں کسی بھی بیماری کو نکال دیں گے اور آپ کے جسم کو کسی بھی انفیکشن سے بچائیں گے آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی جراسیم ہیں ان سب کو وہ ختم کر دیں گے اور ان ریبورٹس کے اندر ایک خاص چھپ لگی ہوگی اور مستقبل میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا اور ہمیں الٹرا وائلٹ ریس سے زیادہ بچنا ہوگا ورنہ ہمیں سکن کینسر ہو سکتا ہے لیکن اس وقت کینسر جیسی بماریوں پر بہت زیادہ حد تک کنٹرول کر لیا جائے گا تقریباً اسی سال سے کم والا کوئی بھی انسان کینسر کی وجہ سے نہیں مرے گا مستقبل کے ہوائی جہاز آج کے ہوائی جہازوں سے بہت 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 زیادہ آرام دے اور خوبصورت ہوں گے ان میں بڑی بڑی لیڈیز لگی ہوں گی جس سے ہم آسمان کو دیکھ سکیں گے اور جہاز کا سفر زیادہ آرام دے اور مزیدار ہوگا مستقبل کی ٹکنولوجی بہت بہت زیادہ ترقی پر ہوگی اور اڑنے والی گاڑیاں بلکل عام ہوں گی اس وقت ایکسیڈنٹ روڈز پر نہیں بلکہ آسمان میں ہوں گے اور اس وقت کی عبادی نو سو ساٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے کراک اور رہائش کے مسائل زیادہ ہوں گے یہ ویڈیو جو ابھی ختم ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف سائنس دانوں کے خیالوں پر مبنی تھی سائنس دانوں نے اپنی کلکلیشنز کے ذریعے پتا کیا ہے کہ ہمارا مستقبل ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اس سے پہلے تباہ ہو جائے یہ بھی سائنس دانوں کا ہی خیال ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اس وقت ٹکنولوجی کا نام و نشان ہی نہ رہے کچھ ایسا بینکر ہو جائے مطلب کچھ کہہ نہیں سکتی یہ ایک اندازہ ہے اگر دنیا اسی حساب سے اسی طرح چلتی رہی تو فیوچر میں ٹو تھاوزنٹ سیونٹی میں یہ سارے بدلاؤ آنے والے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹو تھاوزنٹ سیونٹی تک زندہ رہیں اور ان چیزوں کو دیکھ سکیں اور میں ہر تیسرے دن اسی طرح کی علم سے بری ویڈیو بناتا ہوں جو ویڈیوز آپ کی زندگی میں بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوتی ہیں اس ویڈیو کو بزریہ نوٹیفکیشن ہانسل کرنے کے لیے ابھی اس بٹن پر کلک کر کے سبکرائب کر دو اور پھر اس کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دو موسیقی